بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامن انڈیا حیدر آباد دکن کے بعد بڑھتے ہیں ایک اور وائس میسج کی جانب یہ ننکانہ صاحب سے ہیں یہ ہمارے پرانے ویور کالر ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ فیڈ بیک ہو یا کوئی نیا کوئیسٹن ہو اسلام علیکم سب کیا حال ہے سجاد سینباد کرو ممکانہ صاحب سے ہی صحیح ٹھیک ہے طبیعت ٹھیک ہے آپ کی الحمدللہ پہلے بھی آپ سے بات ہوئی تھی وہ ایک نسخہ آپ نے دیا تھا ہاں جی کال سال میں نے دیا دودھ بڑھانے کا دودھ میں نا وہ ملا کر صفید زیرہ رات کو پھگو دینا صفید زیرہ صبح دینا تا خالی پیٹ اسے ٹھیک ہو گیا بس انس بیس کھ بھرک رہ گیا باقی ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ 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 اچھا ایک نا میری پہنس ہے بینہ سونے میں ایک ہفتہ لیتی ہے ٹھیک تو اس کو ایک پرابلم ہے جب سوتھی ہیں تو اس کے چاروں تھان جو وہ ٹھیک ہوتے ہیں ٹھیک تقریباً بلیس پچیس دن کے بعد ایک تھان میں دودھ کم ہونے شروع ہو جاتا ہے اور جب وہ انڈ پہ پہنچتی ہے تو وہ تقریباً آدھا رہ جاتا ہے تھان تو اب یہ نا دو بار پہلے ہو چکے جو نا سونے کے بعد ابھی یہ پھر سونے والی ہے دس دن دیتی ہے آفتہ بلکہ لیتی ہے ایک سونے میں تو اس کے لیے اگر کچھ بتا دے تو آپ کی بیر بننی ہوگی کیا کرنا چاہیے اس کا ٹھیک ہے لیں جی میری جان رائے صاحب پہلے تو جو آپ نے فیڈ بیک دی میں اس کا مشکور ہوں کہ انیس بیس کا ہی فرق رہ گیا تھوڑا ہی رہ گیا ہے اور وہ سفید زیرہ رات کو بگو کے میں نے آپ کو جو کہا تھا دیں اور صبح میں نے کہا تھا اس میں شکر بھی ڈالا کریں کوئی دو سو پچاس گرام شکر ملا کے وہ دے دیا کریں وہ انیس بیس کا جو رہ گیا شکر آپ نے ڈنڈی مار دی ہے تو آئندہ وہ اس کو جاری رکھیں انشاءاللہ اللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی ٹھیک ہے دودھ انشاءاللہ اور اب رہا دوسرا جو ابھی دس بارہ دن رہتے ہیں اس بھینس کو ڈیلیوری میں اور ابھی یہ دس اور جو مسئلہ بتا رہے ہیں وہ سونے کے بعد یعنی ڈیلیوری کے بیس پچیس دن کے بعد شروع ہوتا ہے تو میری جان کیوں نہ ہو ابھی جو ٹائم ہے اس سے فائدہ اٹھا لیں لیکٹو ویٹ ایک ٹیوبیں ملتی ہیں لیکٹو ویٹ یہ مل جائیں گی ٹیوب تھنوں میں چڑھانے والی یا کو بیکٹن 2.5% ان دونوں میں سے لیکٹو ویٹ یا کو بیکٹن 2.5% یہ ٹیوبیں لے آئیں چاروں تھڑوں میں نے بسمیلہ کر کے پہلے دھولیں اور چکہ ڈرائی ہے آج کل وہ کون سا دودھ دے رہی ہے جو دودھ بھی دے رہی ہوں اور وہ پروگرام جو لوگ دیکھ رہے ہیں جن کا یہ مسئلہ ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں تو یہ کریں یہ کیا ہے پانی میں ڈٹول ملا کے پہلے پانی میں ڈپ کریں ان کے تھنوں کو پھر ان کو خوش کریں اور جن کے خوش کہیں ڈرائی ہوئی بھی ہیں ان کو تو بس ایک دفعہ بسمیلہ کر کے چاروں تھنوں میں ایک ایک ٹیوب چڑھا دیں اور جن کے یہ مسئلہ ہے میسٹرائٹس کا اور دودھ کم ہو جاتا ہے یا چھوٹا ہے تھن بڑا ہو گیا یا یہ مسئلہ ہے تو ان کو یہ چاہیے کہ اگر دودھ دیتی ہیں تو دودھ چوائی کر کے اور ان کو دھونا اسی طرح ہے پانی میں ڈپ کر کے رکھنا ہے پھر خوش کر کے پھر یہ چڑھانی ہے ٹیوبز اور بارہ گھنٹے بعد پھر آپ نے ان کی چوائی کرنی ہے وہ دودھ یوز نہیں کرنا اور اس کے بعد بارہ گھنٹے بعد پھر ٹیوبز چڑھا دینی ہے پھر اسی طرح تیسری دفعہ پھر چڑھانی ہے لیکن رائے صاحب آپ بچ گئے ہیں ابھی سے آپ کر لیں صرف ایک دفعہ یہ چاروں تھنوں میں چڑھا دیں انشاءاللہ اللہ فضل کرے گا اور یہ بیس پچیس دن بعد مجھے فیڈ بیک دیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ دوبارہ نہیں ہوں گا دعا بھی کروں گا اللہ تعالی آپ کے ڈور ڈنگر کو سلامت رکھے اور آپ کو تا قیامت رکھے فی امان اللہ اور اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں ایک سورہ تحریم کی اس آیت کے ترجمہ پر اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ یعنی جہنم سے بچاؤ صدق اللہ العظیم یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر سکسٹی ہے ساٹھ فی مان اللہ موسیقی 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 موسیقی